ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز انچی اڑان کے بعد ڈالر مسلسل ہلکان روپیاز سنبھلنے لگا ارباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینگ میں ڈالر مزید ایک روپے اوناسی پیسے سستا ہو گیا جس کے بعد انٹر بینگ میں امریکی کرنسی دو سو پچیس روپے پچاس پیسے پر سوکت ہو رہی ہے امریکی کرنسی کے ٹریٹ گرنے سے درونی قرضوں میں بھی اٹھارہ سو ارب روپے کی کمی ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کو حاضری سے مکمل استثناء دن گیا احتساب عدالت کے جج کمر زمان نے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حفظہ شہباز کے خلاف منی لانگ جنگ ریفرنس پر سمات امران خان کا روامہ کے تیسٹے ہفتے میں لانگ مارچ کا انڈیاز دلیس صدر اور جنرل سیکریٹریز کو اجلاس میں ہدایات جاری کر دی عوام کی بھوکوش شرکت یقینی بنایا جائے اچھلی صدقی قیادت کو خوب محنت کرنا ہوگی ہمیں کی اعزادی ابھی نہیں تو کبھی نہیں جیرون پیٹی آئے امران خان کی کال ناگزیر تاخیر کی گنجائش نہیں شیف رشید کا ٹریٹ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ویچر پر جاری بیان میں شیف رشید میں کہا مسئلہ اپنے کیسیز خطر کرانا تھا مہنگائی اور غریب ایک بہانہ تھا خزیر علا پنجاب کی ہیلت پروجیکٹس پاس ٹریک پر مکمل کرنے کی ہدایت سرکاری اسپتاروں کو سولر کا بنائی پر منتقل کرنے کے لیے قابل عمل پلان کلب کر لیا خزیر علا چوہ دری پر نیر تلاحی کا کہنا تھا سرکار کے گنگارہ مسئلہ کی ایک اچھا بچہ بلوگ کو سمامہ مکمل کیا جائے سندھائی کورٹ کا شردیل میمن کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم شردیل میمن اور دیگر کے خلاف مہکوائی پلات سنے پونٹ شہ عرب روپے کرپشن کے معاملہ پر سندھائی کورٹ کے شردیل میمن کی نظر ثانی کی درخواست منزور کرنی شردیل میمن کا نام مستقل ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا سپیکر پنجاب اسمبلی انتخاب میں سرانہ مشہود اور دیگر کی اپنی زمان کے منظور ایڈیشنل سیشن محمد جنہی نے پنجاب اسمبلی میں بیلٹ چھاپنے اور کھارنے کی مقدمے میں لیگی رحمہ رانہ مشہود سیف الملوک کو پر سمیت دیگر کی اپنی زمان کو پر سماس نواہی علاقے میں بعض سر افراد نے اہلی علاقہ کا قبرستان میں داخلہ بند کر دیا قبرستان جانے والے راستے پر حل چلا کر زبردستی اپنے کھیتوں نے شامل کر لیا گیا اہلی علاقہ اجتناوی کی اتفیت میں مبترہ ایڈاکٹر دیگر نقص امن جا سختہ درچ کمیشٹر بیہاری سے معاملے تنوییت کو سمجھتے ہوئے فوری نقص میں نظام و طالبہ کر دیا شورکوٹ میں چوری ڈگیتی کے وارداتوں میں اضافہ غلم ڈی پتن روڑ پر چوروں نے ساتھ بر کا سفایا کر گیا انجمن تاجران چوری کے خلاف مرکو رہ پڑا تاجرکات جیتی اوڈ جھنڈ راشد ایڈال سے چوٹ کو ترکار کرنے کا مطالبہ توبہ ٹیکسنگ کی تحصیل قبالیاں میں دربار ہافی سے محمد کھنگرہ والی سرکار کا سلانہ مناقض کیا گیا ملے کے تیسرے روز بیل ڈورڈ کے شاندار مقابلے مناقض کیا گئے جس میں رہابی لوگوں کو اسی تعداد کی شکریہ سرکار کھنگرہ والی یہاں پہ سلانہ اورس منقض کیا گیا جس میں تین روز اورس میں دو دن کا بٹی اس کا میچ منقض کیا گیا تیسرے دن آج جلسہ بیل ڈورڈ منقض کیا گیا یہاں پہ بہت سے دور درات سے لوگ اور قریبی دیاد سے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا بہت خوشی محسوس کی سابق کمانڈینڈ بارڈر ملیٹری پولیس ڈیڑا غادی خان محمد اکرام ملک کا ڈیپٹی سیکرٹری ہیلتھ ایجیوٹیشن پنجاک بادلہ حل کرقوائی لی امائی دین ڈی ای 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 اف سنان نے ان کو بروخار کری کے سیل دیتاک کیا محمد اکرام ملک کو فردمار کو افتراج تحصیب پیش کرتے ہوئے انہوں ملک بھر کی طرح فرقباد میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنی ولادت مذہبی اقید اکرام سے بنانے کی تیاریں آدھو اس پر ہیں جبکہ گلی محلے اور امراض کو برکی کمکموں سے سجائے گیا اور ہر جانے سے درود و سلام کی صدائیں بلند رکھیں اس ربی اول میں ہم مسلمان جو زور خروش کے ساتھ یعنی اید ملاد و نبی مناتے ہیں 12 ابلو کا دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اس دن کو ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے لبائک لبائک یا رسول اللہ 12 ربی ابلو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن ہے ہم مسلمان سے بہت جوش و گروشے بناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے ملک بھر کی طرح زلہ دیرہ بکتی سوئی میں بھی جشنید ملاد و نبی بڑی عقید و دہترام سے منانے کی تیاریاں آروج پر ہیں سوئی میں دکانداروں کی جانت سے سٹال سجائے گئے بچے بڑے زب جنیا نالیں مبالک اور دیگر چیزیں خریدنے میں مچھوڑ دکھائی دے رہے ہیں ملک بھر کی طرح زلہ دکھائی دے رہے ہیں سیزلینڈ کی شہر باصل میں مرکزی جلسہ عید ملاد و نبی زیر سرپرستی صاحبزادہ سید علی جلال نے مناقض ہوا جس کے مہمانے خصوصی صفیر کاکتہ نام شوکر اور پیر سید جعفر علی شاہ سواتی کی سلاب میں شہید ہونے والے حضرات کے لیے ایک منٹ کی خموشی کیا کی گئی اور سلاب کے متاثرین سے بھرپور جہاری ایک کہتی کیا کیا ہال آشکان رسول کے ناروں و اندرود و سلام سے ہی بھونتا رہا ایسے کہ پوری دنیا میں عید ملاد و نبی شریف کے جشن ملائے جا رہے ہیں ایسے ہی یہ سلسلہ جو قیامت تک جاری رہنے والا سلسلہ اس سلسلے کی گڑی میں سویزل لینڈ کے شہر باصل میں آج ماشاءاللہ ملاد و نبی شریف کی محفل ہوئی جس کے میزمان صاحبزادہ سید علی جلانی اشرفی تھے آقاید اجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ورا فان اللہ کا ذکر کہ آبید میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے تو آج آپ اگر دنیا میں نظر ڈالیں تو پوری دنیا کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں آقاید ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو ہم نے ادھر ستائیسوہ اید ملاد و نبی ادھر اس کا انتظام کیا تھا اور ماشاءاللہ سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی جوانا وہی جذوہ پیدا ہو رہا ہے اور ان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو رہا ہے اور ان کو بھی پتا جن رہا ہے کہ ہم اپنے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیسے یہاں پہ مناتے ہیں دیاری رائے میں رہ کے آج یہاں سوٹسلنٹ کے شہر باسل میں اید ملاد و نبی کے حوالے سے تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں بہت بڑی تعداد میں سوٹسلنٹ کے مختلف شہروں سے لوگ آئے اور انہوں نے شرکت کی